بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی بات میں خوش آمدید بس عورت اکیلے بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھ لے گھر سے کبھی بھی برکت، دولت اور پیسہ ختم نہ ہوگا گھر والوں کی جتنی بھی خواہشات ہوں گی ان تمام خواہشات کے لیے پیسہ آ جائے گا اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈال لیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ بھی رزقی تنگی سے پرشان ہیں آپ کے گھر میں دولت، پیسے اور رزقی کمی ہے کاروبار چل نہیں رہا یا گھر میں پیسے تو آتے ہیں لیکن اس پیسے میں برکت نہیں اگر آپ ایک لاکھ بھی اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ ایک لاکھ کہاں خرچ ہو گیا ہے یا پھر آپ کو نوکری نہیں مر رہی یا نوکری تو ہے لیکن جو نوکری سے تنخواہ آتی ہے وہ بہت کم ہے نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی گھر میں کسی کام میں بھی برکت نہیں آپ کا ہر کام ادھورہ رہ جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی یہ تمام مسائل چاہ رہے ہیں تو آپ نے آپ کی گھر کی کسی بھی عورت کو کہنا ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک تسبیح بتائے گے طریقے سے پڑھ لے یہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیوی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے گھر کی کوئی بھی عورت تنہائی میں بیٹھ کر ایک تسبیح میرے بتائے کے طریقے سے پڑھ لیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت رزق اور دولت ختم نہ ہوگی جو ابھی میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ بہت طاقتور ہے اور نسلوں کی زندگی اور قسمت بدل دینے والا ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کا جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب سے جڑا ہوتا ہے جن گھروں میں نصیب والی عورتیں ہوتی ہیں ان گھروں کے مرد اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے اور جن گھروں میں بد نصیب عورتیں ہوتی ہیں ان کے مرد اگر سونا بھی لے آتے ہیں تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے گھر میں پائی جانے والی برکت رزق اور دولت یہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اس لئے اب میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور میرے بتائے کے طریقے سے ہی کرنا ہے خاص کر ایسے تمام مرد حضرات جن کو نوکریاں نہیں میر رہی یا نوکری تو ہے لیکن ان کے منت بسند کی نہیں ہے تنہواں ان کے بسند کی نہیں ہے ان کا کاروبار سیٹ نہیں ہو پا رہا یا کاروبار تو چر رہا تھا لیکن اب آ کر کاروبار رخصہ گیا ہے ایسے تمام مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر کی کسی بھی عورت کو کہہ کے یہ عمل ضرور کروائیں آپ کے گھر کی کوئی بھی عورت اس عمل کو کر سکتی ہے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اس کے بعد ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے ایک ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی مجود نہ ہو کمرے میں جانماز بچا کر بیٹھ جانا ہے عمل کے شروع میں آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے ایک بار پھر تسبیح کا پہلا دانہ پکڑ کر اس پر پڑھنا ہے اللہو النورو الباری پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر پڑھنا ہے اللہو النورو الباری یعنی آپ نے تسبیح کے تمام دانوں پر اللہ کے یہ تین نام ایک ایک بار پڑھ لینی ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک بار پھر سے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پھر چاہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا حاجت ہے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے جیسے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بہت زیادہ وسیع ہو جائے آپ کوئی بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت اور پیسہ ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ناچاکی ہے میاں بیوی کے ترمیان کوئی خلفشاری ہے کوئی لڑائی جھگڑے چاہ رہے ہیں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں تو آپ برکت کے لیے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری کریں گے یہ بہت طاقتور عمل ہے اور اگر گھر کی کوئی بھی عورت اس عمل کو کر لیتی ہے تو گھر میں برکت ختم نہیں ہوتی سات نسلوں تک برکت چلتی ہے گھر میں اتنی زیادہ دولت اتنا زیادہ پیسہ اور اتنا زیادہ رزق آتا ہے کہ تمام گھر والوں کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی لیکن پیسہ پھر بھی ختم نہ ہوگا اللہ تعالی آپ کی تمام خواہشیں اور دعاوں کو قبول فرمائے